اکھے ہریانہ کی سبھی ویڈیوز پائے صرف ایک کلک پر چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر بیل آئیکن ضرور دبائیں نمشکار کے ہریانہ پہ آپ سبھی درشکوں کا سواگتہ میں ہوں آپ کے ساتھ رمیش جاکھڑ اور اس وقت میں موجود ہوں اہلنباد ہلکے کے گاؤں مٹھنپورا میں جہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ نینہ سنگھ چوٹالا جنہائک جنتہ پارٹی کی جو نیتری ہیں اور دوالی ویدان سبھا سے جو ویدھائک بھی ہیں وہ آج گاؤں گاؤں کا دورہ کرنے کے لیے یہاں پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں چلیے ان سے کچھ باتچیت کرتے ہیں نینہ جی آج آپ اہلنباد ہلکے میں آئے ہو کس طرح کا ریسپونس لوگوں کا جنہائک جنتہ پارٹی کے پر دیکھو میرا تو اہلنباد ہلکے کا پہلا پروگرام ہے میں کبھی ادھر گاؤں میں آئی ہوئی نہیں ہوں تو مجھے تو بہت اچھا لگ رہے لوگوں سے مل کے اور ریسپونس بھی بہت اچھا جنہائک جنتہ پارٹی کے لیے لوگوں کا یوہوں کی کیسی بھاگی داریاں مجھے تو بہت یوہ بھی بہت نظر آ رہے ہیں بزرگ بھی اتنے نظر آ رہے ہیں دونوں ٹیم میں برابر لگ رہی ہیں مجھے تو چاروں طرح جب میں دیکھ رہی ہوں ہم اگر بات کریں تو ویدان سبھا سپیکر نے جو ان ایلو چھوڑ کر کے جنہائک جنتہ پارٹی میں چار ویدائک آیا تھے ان کی صدیتہ رد کر دیئے نہیں صدیتہ رد کرنے کے لیے میں سپیکر صاحب کے لیے تو یہ ہی کہوں گے کہ ہم پانچ کے خلاف ہی اپلیکیشن تھی اور پانچوں کے خلاف ہی انہوں نے کیے ایک بہت ان کا بی جے پی کا اور چار ہم جنہائک جنتہ پارٹی میں چھو گئے ان کی اور یہ آگے کا پروسیس ہے ابھی ہم لوگ ہے ٹونٹی سیون ڈیز کا ٹائم ہمارے پاس کوٹ میں چاہیے ہائی کوٹ میں ہم لوگ جنہائک جنتہ پارٹی کی چناؤں کو لے کر کے تیاریاں کیسے ہیں بلکل دم خم سے لگے ہوئے ہیں میں تو ابھی ایک ادھارن دے رہی تھی میں ان کا پجڑ آتا ہے تو پیڑ بلکل ننگا ہوتا ہے ایک دم اسی شاکھا پہ دوبارے پورے پورے جوڑ شوڑ سے پتے آتے تو جنہائک جنتہ پارٹی کے بھی ہر پات پات پر میں کہوں گی کہ کاریہ کرتا بہت ڈٹکے لگے ہوئے ہیں اور جیسے ہم نے جیند کا الیکشن لڑا تھا ویسے بلکل یہ ویدان سبا کا الیکشن ہم لوگ پورے جوڑ شوڑ سے لڑیں گے اچھے سے اچھا امیدوار دیں گے اللہ باد کو تاکہ جیت کے اور ویدان سبا میں پہنچیں نینہ چوٹالہ دگویجے چوٹالہ اور دوسرین چوٹالہ اگر تینوں کے میں بات کروں ہوں تو تینوں کہاں کہاں سے چناؤ لڑنے والا دیکھو ٹکٹ دینا تو میرے تو ہاتھ میں ہے نہیں کیونکہ میں پارٹی کی سدس سے جرون ہوں پر میں کسی پد پہ نہیں ہوں کہ میں ٹکٹ بانٹس کو اور مجھے تو خود کو وہ دیں گے تو ہی میں الیکشن آگے لڑوں گی ٹھیک ہے نا تو ٹکٹ دینا یہ پارٹی کے ادھیکش کا اور آجے سنگھ جی کا کام ہے جیسے کی پہلے بھی چرچت رہا ہے کہ چوٹالہ پریوار کو ایک کرنے کی قوائد لگاتار جاری ہے آج بھی چوٹالہ گاؤں کے اندر خاپ پنچائتوں کی بیٹھک ہوئی تھی تو انہوں نے دوسرین چوٹالہ کو کہا ہے کہ وہ اگر چودری دیویلال کی نیتیوں پر چلنے کی بات کرتے ہیں تو چودری دیویلال پریوار کو توڑنے میں نہیں جوڑنے میں بشواس رکھتے تھے تو سیدھا سیدھا دوسرین چوٹالہ پر کیا روپ لگایا ہے دیکھو میں بات توڑنے اور جوڑنے کے لیے میں کہوں گی ہم لوگ خواب کا شروع سے بہت مان اور سمان کرتے ہیں خواب جو بڑی ہے وہ ساماجی کاموں کے لیے بڑی ہوئی ہے کوئی بھی ساماجی کام ہو وہ ہمیشہ سے خواب کرتی ہے تو خواب ہمارے لیے سرو پری ہے اگر بات دوشند کے لیے مجھے نہیں معلوم ہے بینا سنے تو میں بولتی کم ہو میں کسی پہ کوئی الیگیشن نہیں کہوں گی اگر کوئی دوشند کے لیے یہ بات کہتا ہے بھی دوشند توڑنے میں وشواس کتاب سن کے آئے ہو وہاں تو دوشند نے کبھی کسی کو نہیں توڑا اگر پارٹی سے کسی نے نکالا ہے تو دگویجے دوشند کو ہی نکالا گیا ہے اور دگویجے دوشند کے بعد میں بے کسور جیل میں بیٹھے ہوئے عجی سنگھ جی کو نکالا ہے پارٹی سے تو دوشند نے کبھی توڑنے کی نیتی تو کی نہیں ہاں سو پرتیشد شدتہ کے ساتھ میں کہوں گے کہ جننا ایک جنتہ پارٹی جو ہیں وہ تاہو دیویلال کی نیتیوں کی پارٹی ہے تاہو دیویلال کی ہر وہ نیتی لے کے ہم لوگ چلیں گے جو دادا جی نے بنائی تھی ہے جو ادھوری رہ گی تو دوشند تو بلکل جننا ایک جنتہ پارٹی جو ہے وہ دوشند تاہو دیویلال کی نیتیوں کو لے کے چلے گا ایک اکھرے سوال کروں گا ان ایلو اور بھارتیا جنتہ پارٹی کہ جو نیتا ہیں آپس میں ان میں واق یود یا وار یود میں کہوں تو وہ چل رہا ہے دیکھو دونوں کا میں کہوں گے کہ ایک سری کی مشین میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے پورے شریر کا کوئی بھی انگ نہیں ایسا جس سے اپن پریج کر سکے کہ یہ چیز تو ہم ڈاکٹر سے چھپا رہے ہیں تو جو موجودہ ویدائیک ہے تو ان کے لیے میں کہوں گی اور ایک جو ان کے خلاف بھارتی جنتہ پارٹی کے جو تو کینڈیڈیٹ ہے دونوں کے لیے کہوں گے کہ کسی سمیں میں دونوں بہت اچھے تو دونوں کی رگ رگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے کسی سے کچھ نہیں چھپا ہوا تو خود کے لیے اگر وہ اس پہ کچڑ اچھا لیں گے اور وہ اس پہ کچڑ اچھا لیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اگر وہ اس کے لیے غلط بولے گا تو وہ بھی اس کے کیونکہ کچھ بھی نہیں چھپا ہوا کہتے ہیں نا چور چور مصیرے بھائی تو یہ ان سے کچھ نہیں چھپا ہوا ایک دوسرے سے تو میں تو یہ ہی کہوں گی کہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کی بجائے آپ ایلن آباد حل کے کہ لوگوں کی جو سمجھ سے آئے ہیں ایک موجودہ ودائک ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ راج پاٹ میں شامل ہیں تو جو دھڑنے پر لوگ بیٹھے نا ان کی سمجھ سے حل کر دو تاکہ لوگوں کا کام ہو جائے اور یہ کیچڑ اچھالنے سے کوئی فائدہ نہیں دلدل میں جتنے پتھر آپ مارو گے کوئی نہ کوئی چھٹا آپ کے بھی لگ جائے گا میری بھی لگ جائے گا دائمائے بھی لگ جائے گا نشے کی بات کریں تو نشے پر ان کی آپس میں چھٹا کسی چل رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ بی جے پی بکواتی ہے نشا اور وہ کہتے ہیں کہ خود آئینے میں جانک کر کے دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے نشا کہاں سے آتا ہے کون بکواتی دیکھو اس چیز کے لیے میں یہ نہیں کہوں گی کہ بی جے پی سرکار دیکھو نشا تو آج کا تو نشا نہیں ہے نا کسی کو دوش دینے سے پہلے میں کہوں گی کہ ان کی جڑوں کو خود جو بھی نشا آ کاں سے رہے کوئی نشا نہیں بکواتا کوئی بارتے جنتا پارٹی نہیں بکواتی کوئی نیلو نہیں بکواتی کوئی میں کہوں گی جنائی جنتا نہیں بکواتی کوئی کونگریس نہیں بکواتی یہ بہت پشتینی دندہ ہے کوئی آج کا نہیں ہے پتہ نہیں کب کا باغڑی بیلٹ میں یہ نشہ چل رہا ہے تو اس نشے کو جہاں سے یہ جڑے ہیں میں کہوں گے سرکار کا کام ہے کہ اس جڑ کو ختم کرے تاکہ یہ نشہ ختم ہو ہمارے جو یو تھا رہے مجھے پنجاب کی طرح ایک بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ کسی ٹائم میں جب پنجاب میں اگرواد پیک پہ تھا تو جوان بچے جو تھے نا وہ دیکھنے کے لیے مائے جو تھی وہ ترس گی تھی کہ آئے دن بچے اگروادی بند بند کے آئے دن مرے جا رہے تھے تو کہیں ہم ایک ہے نا ایک سمیہ کے بعد میں آنے والے پانچ یا دس سال کے بعد میں ہم یو تھ کے لیے نہ ترس جائیں یہ ایک بہت بینکر جو نشہ بیماری ہے نا اس میں یو تھ آئے جا رہے ہیں ماں باپ چنتہ کرے جا رہے ہیں پر رکھ نہیں رہا تو کسی پہ کچڑ اچھالنے کی بجائے سب کو مل کے چاہے وہ آپ میڈیا والے ہو کیونکہ اگر آپ پور جوڑ سے اس چیز کو اٹھاؤ گے تو بہت دور تک آوا جائے گی چاہے جتنی بھی ساماجک سنستہ ہیں ان کو ساتھ لے کے سارے نیتہ جو ہیں موجودہ سرکار جو ہیں اگر مل کے اس چیز کی پیل کرے سارے ساتھ اکٹھے ہوگے چلے تو مجھے لگتا ہے نشہ ختم ہو جائے گا شکریہ میں باتچیت کے لیے تو یہاں پہ ہم آپ کو بتا دوں کیونکہ نینہ سنگھ چوٹالا ابھی ہمارے ساتھ باتچیت کر رہے تھے تو انہوں نے صاف طور پر کیا ہے کہ جنہ ایک جنتہ پارٹی کا آنے والا سمیں بہت برائٹ ہے جو ایک پودا لگا تھا وہ آج پورے طریقے سے ہرہ برہ ہو چکے اور اس کے فل لگنے بھی شروع ہو چکے ہیں اور فل کا جو نتیجہ ہے وہ ویدان سبہ چناؤں میں پتا چل جائے گا جس پرکار سے جیند بائی الیکشن میں جنہ ایک جنتہ پارٹی کو اچھا خاصا سمرتن لوگوں کو ملا تھا اسی پرکار سے اس بار بھی ہریانہ کی نبے کی نبے ویدان سبہ سیٹوں پر ان کو اچھا سمرتن ملنے والا ہے بات کریں پریوار کو ایک جھوٹ کرنے کے پریاس کی تو ان کا کہنا ہے کہ دوسرین چوٹالا کبھی بھی پریوار کو توڑنے میں وشواس نہیں رکھتے وہ پریوار کو ایک ستر میں باندھنے کا پریاس ہمیشہ سے کرتے رہیں اور آنے والے سمیہ میں بھی کرتے رہیں گے کیمرہ سیوگی مکیش بینیوال کے ساتھ رمیش جاکھٹ کے ہریانہ